جتنی آپ ریئر موٹیشن پر کام کریں گے اچھی موٹیشن جو ریئر موٹیشن ہے جو نئی موٹیشن ہے اس پر آپ کام کریں گے تو آپ ڈیفنیٹلی اچھی ہرنی کریں گے سبت سے کام لیں گے تو آپ کو اچھے پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے ورڈز کے تو ماشاءاللہ کافی اچھا ہے بزنس ہے اور کیا کہ دیا کافی اچھا شوک ہے اس میں کافی زیادہ کلرز کی ہیں ہے کافی اچھا جب بھی آپ نے بریڈ لینی اچھے ترے اچھے آپ نے کیا کہتے ہیں سپلیمنٹ یوز کروانے ہیں ٹھیک ہے ان کی ڈائیٹس وگرہ پروپر ہونے چاہیے ان کی ایج پروپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے سر اگر فوسٹنگ کریں گے تو چار پانچ چھ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم خود کمفرٹیبل نہ اپنے کیا کہتے ہیں شیڈ کے اندر تو برڈز بھی ہمارے شیڈ میں کمفرٹیبل رہیں گے سب سے پہلے تو وہ شوک کریں ٹھیک ہے شوک ہوگا تو اس کی کیپنگ وغیرہ کو کوئی کیا کہتے ہیں اس میں کمپرمائز نہیں کرے گا وہ سب سے پہلے کمرشل پر کام کریں ٹھیک ہے آج سائے سے اس کے دیکھیں کہ برڈز کی کیپنگ کیسے کرتے ہیں بریڈ کیسے لیتے ہیں اسلام علیکم دس از محمد ارفان ایوی کلچراس آج ہم آئے لہور میں آپ کو ویجر کروانکلی نایم بھائی کے لیو بڈے کا سیٹ ہے نایم بھائی پچھلے دو سال سے لیو برڈ کو بریڈ کروا رہے ہیں آئی نایم بھائی سے بات کرتے ہیں عناتے ہیں ان کے جہرنی کے بارے میں السلام علیکم والکم السلام نایم بھائی کیسے ہیں اللہائی شکہ ریو ثانم بھائی یا آپ successive اللہ حمدللہ سب ٹک ٹاک نہیں میں سب سے پہلے یہ بتا ہے آپ کی جنرلی سٹارٹ کھا سے اللہ بڑھ کی ہوئی میں جنرلی میری سٹارٹ اس طرح ہی کہ میرے والد صاحب نے کیا کہتے ہیں شوک کرتے تھے پہلے ٹھیک ہے وہ گرین فیشلز وگرہ جو بیسک برڈز ہیں وہ یوز کرتے رہے ہیں وہاں سے پھر وہ ویڈیوز وگرہ دیکھتے رہے ہیں تو وہاں سے پھر دیکھا کے کیا کہتے ہیں یہ اچھا کاروبار کے طور پر بھی اس کو چلا جا سکتا ہے اس طرح ویڈیوز دیکھتے گئے ہیں یوٹیوب کے پر تو آج سائے سے اس طرح شوق بھی ڈیولپ ہوا اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں بزنس کے پوائنٹ ہو بھی اسے لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ تو نیم بھائی آج کا گرمی آجوکی ہے تو گرمیوں بڑھ کے کیس طرح کرنی چاہیے گرمی یہی ویڈیلیشن سب سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں پروپر طریقے سے ویڈیلیشن ہونے چاہیے اس کی ڈائیٹ وگرہ پروپر ہونے چاہیے اس کی صفائی وگرہ خاص طور پر گرمیوں میں کیا کہتے ہیں کافی حبس وگرہ شروع ہو جاتا ہے تمپریچر وگرہ کافی اس کی وجہ سے صفائی کا خاص کیار رکھیں تو اسی طرح اچھی ڈائیٹ دیں انشاءاللہ بھائی کو کچھ نہیں ہوتا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو سال سے بزنس کر رہے ہیں لہ بڑھ جا تو ابھی تک آپ نے کیا پایا اور کیا کھویا اس بزنس سے ماشاءاللہ ابھی تو کافی انفرمیشن کلیک کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ کافی اچھا بزنس ہے اور کیا کافی اچھا شوک ہے اس میں کافی زیادہ کلرز کی ہیں کافی اگرہ تو اس کو دیکھیں ماشاءاللہ کافی انسان انسپائر ہوتا ہے کافی خوش ہوتا ہے جب بندہ بائی کرنے جا رہے ہیں بڑھ تو ان کیا کا سائن چیک کر کے بڑھ پرچیز کر رہے ہیں اس میں سائنی ہے کہ فیشز کے فیشز والی کوالٹیز ہونی چاہیے اور موٹیشن کے موٹیشن والی کوالٹی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر پہلے دیکھیں کہ بجن اس نے بڑھ میں کیا کیا لگیں ہیں کون کون سی موٹیشن پر کام کر رہا ٹھیک ہے اگر اس کے پاس اچھی کوالٹی کے برڈز ہیں تو پھر آپ کو ان سے پرچیز کرنے چاہیے سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن ہونی چاہیے ساری اس میں کیا کیا کوالٹیز بغیرہ دیکھی جا سکتے ہیں اس کے مطابقے پھر آپ کیا کہتے ہیں اپنے ساتھ سے مشوہ لینے چاہیے ان سے مشوہ لے کے پھر آپ بائنگ کریں جتنی آپ ریئر موٹیشن پر کام کریں گے اتنا زیر آپ بینیفٹ آپ کو ہوگا سپلیٹ کے نام میں بڑا دھوکہ دیا جا رہا ہے تو اگر ہم کسی کے پاس سپلیٹ پرچیز کرنے چاہ رہے ہیں تو کیا چیز ہے جتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کاروبر اس میں کیا کہتے ہیں جوٹ سچ یہ چلتا رہتا ہے یہ تو ہر کسی میں ہے ٹھیک ہے تو آپ کوشش کریں کہ اچھے بریڈر سے پرچیز کریں ٹھیک ہے اس کی ہسٹری وگرہ دوستوں سے یا گروپس وگرہ آج کل فیس بک وگرہ ویڈس اپ پر گروپ ہوتے ہیں ان کی ہسٹری وگرہ چیک کر کے کہ اس کے بیگ کتنا وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کون کون سی مٹیشن پر کام کر رہا ہے تو اس کے گروپس وگرہ میں مٹیشن اس کی فیس بک آئی ڈی وگرہ پین پیج پر چیک کر کے تو آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ سیٹس پر ہوتے ہیں آپ پر چیز کریں تو نئی بیس میں ہولڈنگ پاور کتنا میٹر کرتی ہے ہولڈنگ پاورنگ یہی ہے سببت سے کام لیں گے تو آپ کو اچھے پیسے مل جائیں گے ٹھیک ہے برڈس کے ٹھیک ہے کیونکہ برڈس کے سیل تب بھی زیادہ ہوتے ہیں اچھے پیسوں میں جب ان لوگوں نے پیرنگ کو مکمل کرنا ہوتا ہے تو سیزن سے دو تین میں ہندے کمس کم پہلے جو ہے نا وہ اچھے کیا کہتے ہیں اچھے پیسوں میں سیل ہو جاتے ہیں تو نہیں میں بریڈنگ سیزن میں جب باکس کی انسپیکشن کرتے ہیں انسپیکشن کرتا ہے بچوں میں کیا کا چیز چک کرنے چاہیے کہ بچہ بلکل ٹھیک پڑھا ہوا ہے یہ ان کے ڈیٹس وغیرہ ساری کلکلٹ ہونی چاہیے کہ بجھے ہیں کس ڈیٹس کو بچہ آیا ہے ٹھیک ہے اس کے پروپر کیا کہتے ہیں فیڈوں کی مددز نے کروائی کہ نہیں ٹھیک ہے اور برڈس کی ہلتھ وغیرہ دیکھیں برڈس زیادہ سوستو تنید بیماروں کو اس کا سپارکو رہی یوز کروا سکتے ہیں جب برڈس پکڑیں گے آپ کو خود ہی اڈیو ہو جائے گا کہ برڈس ہلتھی ہے اس کے ہلتھ سے آپ کو پتھ لگ جائے گا کوئی شو نہیں ہے تو نہیں بھائی ہمیشہ دو ساتھ سے کر رہے ہیں تو آپ کے مطابق کونسی میڈسن امرجنسی کی طور پر ہمارے شیڈ میں ہر وقت موجود ہونی چاہیے میڈسن تو ہر بیماری کی لیدر ہے میڈسن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ یہ ہوتی بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سپارک جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے سپارک کس کے لئے اسمال ہوتی ہے؟ سپارک بہتر یہ ہی ہے کہ الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے اس میں انرجی بوسٹر ہوتا ہے تو برڈس کو اسٹریس بگرہ جو بھی ہوتا ہے اس کے اندر سپارک بڈس کو انرجی بوسٹ کر دیتا ہے تو اسے برڈس جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جلدی ایک پیر نہیں ہوتا میرے لاس میں کیا کہ میں نے ایک پیل لیا تھا لیٹینوں کا تو اس میں اس طرح میں نے لیکیا تھا بلکل وہاں پہ فریش تھا لیکن یہاں پہ وہ سٹریس میں چل نہیں رہا تھا فلائنگ بلکل نہیں رہا میں نے سپارگی ایس کروایا تو ماشاللہ دو تین دنوں میں بلکل سیٹ ہوا ہے ماشاللہ انہوں نے مجھے اچھی کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں بریڈ دیئی ہے ماشاللہ تو نائم بھئی سال میں کتنے کلچ کرتے ہیں کلچ میں کتنے بچے انگی آ رہے ہوتے ہیں سر اگر فوسٹنگ کریں گے تو چار پانچ چھ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بیسک اگر بدر سے کروائیں گے کلچ پکڑا لیں گے یعنی کہ ون پیئر سے ہی فوسٹر نہیں کتے تو تین کلچ دے دیتے ہیں نائم بھائی فائز سے ہوبی سال ارننگ کتنے کر سکتے ہیں ہوبی سر جتنی آپ ریئر موٹیشن پہ کام کریں گے اچھی موٹیشن جو ریئر موٹیشن ہے جو نئی موٹیشن ہے اس پہ آپ کام کریں گے تو آپ ڈیفنیٹلی اچھی ہر نہیں کریں گے اگر پرانی کریں گے تو اس سے آبیسلی اس کے جو ہوتے ہیں ریئرٹس پہ کم ہوتے رہتے ہیں تو وہ پھر نقصان میں ہوتا ہے اچھی موٹیشن پہ کام کریں گے اچھے بزنس پہ دونوں کو لے کے چلیں گے کمرشل اور موٹیشن دونوں کو لے کے چلیں گے تو آپ کو اچھا کیا گرے بینیفیٹ ہو گیا تو نئی بھئی مشہل آپ کا دو سال ہو سکے گے کہ دو سال میں کبھی کر لوز ہوا اگر ہوا تو کس وجہ سے ہوا ہے لوز تو فیلہ اللہ ابھی تک کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے انفرمیشن آپ کے پاس اچھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے جب بھی آپ نے بریڈ لینی اچھے ترے اچھے آپ نے کہا کہنے سپلیمنٹ یوز کروانے ہے ٹھیک ہے ان کی ڈائیٹس پہ کرا پروپر ہونے چاہیے ان کی ایج پروپر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اچھی اچھی ڈائیٹ ہوگی ایج اس کی مکمل ہوگی تو اگر آپ فل فلیج اس کو صحیح پروپر طریقے سے لے کے چلیں گے تو کوئی نقصان نہیں ہے ادروائز آپ کے پاس انفرمیشن نہیں مکمل ہے تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں آپ چیزوں کو اس کے مطابق لے کے نہیں چلیں گے برڈس کو وہ پھر پروپر میں آئیں گے تو نئی میں اگر کوئی نیو پرسنس فیل میں آنا چاہا رہا ہے سٹارٹ اپ کہاں سے لے کتنی انیورسٹر ٹارٹ اپ لے آگئے نیو اگر آرنا ہے تو وہ سب سے پہلے کمرشل پر کام کرے ٹھیک ہے آج سائز سے اس کے دیکھے کہ برڈس کی کیپنگ کیسے کرتے ہیں بریڈ کیسے لیتے ہیں پھر آج سائز تھا اس کے اوپر موٹیشن کے اوپر کام کرے تو انشاءاللہ بیسٹ ہے فرس سیزن وہ کمرشل پر کھیلے دوسرے پھر وہ موٹیشن بھی ساتھ اٹیچ کرے سب سے بہلے تو وہ شوک کرے ٹھیک ہے شوک ہوگا تو اس کی کیپنگ وغیرہ کو کوئی کیا کہتے ہیں اس میں کمپرمائز نہیں کرے گا اس کو اچھے طریقے سے اس کو کیپنگ کرے گا ٹھیک ہے تو کیپنگ شوک کے ساتھ ساتھ پھر آساس تھا وہ بزنس کے طور پر بھی اس کو جتنے پیز لگائے گا جتنے وہ لگائے گا ریٹس کے مطابق اس کے مطابق وہ لے کے چلے گا تو وہ انشاءاللہ کافی اچھا نئے آنے والے جو فینسیز ہیں ان کو انشاءاللہ اچھا بینفیٹ ملے گا کاروبار کے لیے آسے بھی اور دوسرے شوک کے لیے آسے بھی تو نہیں بھائی کیا سمجھتے ہیں ہو بھی اس بزنس میں سکسس کا کی پوائنٹ کہ ہے یہ یہ کہ استاد ہونا چاہیے ٹھیک ہے استاد بھی صحیح ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بجنہ وہ صرف اپنے برڈس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو صرف دھوکہ دے پہلے استاد پکڑیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان سے انفرمیشن لیں ٹھیک ہے تو جیسے استاد کہیں اس کے ساتھ چلیں اور اپنا بھی تھوڑا سا دماغ یوز کریں برڈس کو مین ڈائیٹ کیا سمجھ کرو رہے ہیں بھائی برڈس کو میں اویسی لیاز صاحب جو ہمارے استاد ہیں ہم کا جو سیڈ مکس ہیں وہ یوز کروا رہا ہوں اس میں کنیری وغیرہ چینہ وغیرہ دوسری اس طرح کی کافی ذرا چیزیں ہیں سی آٹھ سے دس قسم کے تو وہ یوز کروا رہا ہوں ٹھیک ہے تو دوسرا سالاز میں جو یوز ہوتی ہیں وہ چیزیں آپ تھوڑی دیر کے لیے آپ یوز کروائیں ہفتے میں ایک دفعہ تو کافی اچھا جیتنا اس کو نیچرل ڈائیٹ پر لے کے جائیں گے نیچرل ڈائیٹ پر اتنا زیادہ وہ برڈ سہی رہے گا تو بریڈنگ سیزن میں مین ڈائیٹ کر دینے چاہیے پر اس کو بریڈنگ سیزن کی ڈائیٹ کیا ہوتی ہیں اس میں یہ ہی دون ہے کہ جو دالیں مکس ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ سلاد اور ساتھ اس کو جو ویٹا فرم کے جتنے اچھی آپ سپریمیٹس کو ساتھ اٹیچ کر کے دیں گے اتنا زیادہ اچھی بریڈ آئے گی اور برڈ بھی کافی زیادہ ہیلتھی رہے گا جتنی برڈ کی ہیلتھ زیادہ اچھی رہے گی اتنا زیادہ وہ آپ کو اچھی بریڈ دے گا اس میں بیٹا فرم کے سپلیمنٹس ہیں دیو نیوٹریکل سالویٹ ڈی وغیرہ اس طرح کے کافی زیادہ ساتھ اٹھ قسم کی ہیں سپلیمنٹس وہ اس میں ڈال دیں مورینگہ وغیرہ سب سے اچھا ہے اینپک ایڈوائز کرنا چاہیں گے ایڈوائز یہی ہے کہ بھجن اچھی آپ کے پاس انفرمیشن انلیں چاہیے اچھی پیڈگری کہ آپ کے پاس برڈ ہونے چاہیے ٹھیک ہے شو بینچ پہ آپ کو کھیلنا چاہیے مارکٹنگ آپ کی بہتر ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور برڈ کو ٹائم دینا چاہیے ٹھیک ہے جتنا برڈ کو آپ اچھا ٹائم دیں گے اتنا زیادہ برڈ ہی آپ کے ٹھیک رہیں گے ٹھیک ہے جتنے آپ کے برڈز آپ کے ایکٹیو رہیں گے صحیح رہیں گے اس کی ہیلتھ رہے ٹھیک رہے گی وہ اچھے بریوٹ کریں گے جتنے اچھے بریوٹ کریں گے آبیسلی وہ آپ کو اچھا پروفٹ دیں گے اچھا آپ کو آپ کے لیے بزنس اچھا رہے گا چلے نائم بھائی بہت شکریہ آکے سر تائنگی سو مچ آپ کے آنے کا بہت شکریہ آپ نے ٹائم دی اور بہت سے اچھی انفرمیشن ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم سیٹ و ویسر کرتے رہے اور آپ کے لیے ویڈیو سو لاتے رہے تو آپ ہمارے چینل محمد رفان ایوی کلچر رو سبسکرائب کیجئے اور بہنے کو گلاز میں دبا دیجئے جیتے ہر نئی اینے والی ویڈیو کو روڈکیشن آپ کو بھر وقت پہنچی رہے گی انشاءاللہ اس ویڈیو کو پارٹ ہو آئے گا اس میں ہم آپ کو نئی بھائی کا سیٹ اپ ویڈیو کروائیں گے انشاءاللہ تھینکیو سو مچ اللہ حافظ